ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے نئے سٹاکس میں بھیج کی رائے بھی دیتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے تاتیہ گلوبل بینچرز کے اور اس سٹاک میں کل کے دن بڑی گرابٹ ہو چکی ہے لور سرکٹ لگ چکا ہے یہ سٹاک 1.20 کے لیول پہ آپ کو کلوز ہوا دکھ رہا ہے تو آئیے اس کے لیٹس ٹیکنیکل اینڈ فننیشل پیرامیٹر سٹڈی کر لیتے ہیں اینڈ تک جرور آپ ہمارے بیڈیو کو دھیان سے سنیے گا اور یہ جو کمپنی ہے یہ میلی ٹیکسٹیل سیکٹر میں ڈیل کرتی ہے ریڈی میٹ گارمنٹس بنانے کا کام کرتی ہے آئیے اس کے لیٹسٹ کوارٹلی نمبر ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ تک جرور آپ ہمارے بیڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو ہمارے چینل ایس ایم آئی آئی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیوکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اس سے لائک جرور کریں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پرپورمس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ فائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھو پہلے اس سٹاک میں اپر سرکٹ لگ رہے تھے لیکن لاسٹ ٹو ڈیز سے اس سٹاک میں لور سرکٹ لگنے شروع ہو چکے ہیں تو نیئلی فائیو ڈیز میں فلیٹ ٹرینڈ ہے جدی آپ لاسٹ ون منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی کوئی کلیر پیٹرن نہیں ہے پہلے اس کی سٹاک کی پرائز کانٹینوسی ریڈیوز ہو رہی تھی پھر انکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تھا پھر اس میں ڈکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو کانٹینوسی بولیٹیلٹی ہی اس کے چارٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے لور سپورٹ لیول 0.92 کا ہے جبکہ ریزیسٹنس دیکھیں تو اپر ریزیسٹنس لیول 1.32 کے راؤنڈ ہی دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو سٹاک ہے یہاں سے بہت بڑا ریزیسٹنس فیس کر رہا ہے تو بات کر لیتے ہیں دوستو سکس منت کی سکس منت میں بھی بڑی گراوٹ ہی اس کے سٹاک میں دیکھنے کو ملے گی نیئلی سکسٹی پرسنڈ کے راؤنڈ گراوٹ اس کے سٹاک میں دیکھنے کو مل چکی ہے بات کرتے ہیں وان یئر کی وان یئر میں سکسٹی فور پرسنڈ کے راؤنڈ گراوٹ دیکھنے کو مل جائے گی فائیو جیرز کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو بڑی بولیٹیلٹی کے بعد ابھی بھی لانگ ٹرم میں بہتی شاندہ ریٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں 328 پرسنڈ کے ریٹرنز دیکھنے کو مل چکی ہیں تو ابھی بھی جی جو سٹاک ہے اپنے ہائیس لیول سے بہتی بڑے ڈسکاؤنٹ پر مل رہا ہے بہتی صحیح پرائسز پر مل رہا ہے ویلویشنز بہتی صحیح ہیں آل ٹائم کا ڈاٹا بھی 380 پرسنڈ کے ریٹرنز ہی شو کر رہا ہے تو آئیے لیٹسٹ کوارٹرلی نمبرز تھوڑا ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں دوستو ہمارے پاس اس کامپنی کے ریزرٹس آ چکے ہیں لیٹسٹ کوارٹرلی نمبرز آن سٹینڈلون بیسز آر افیلیبل تو آئیے پہلے ٹوٹر انکم کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پہ جو دو ہیں ہمارے پاس اس کامپنی کی انکم ریبنو پروم دہ پریشنز اینڈ دہ ادھر انکم تو یہاں پہ جو ادھر انکم کا کانٹریوشن ہے بہت ہی ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے اندھا لیٹسٹ کوارٹر اینڈڈ ہونڈا سپتمبر تو ٹوٹل انکم لیٹسٹ کوارٹرل میں 320 آئی ہے جبکہ لاس جیر سیم کوارٹر میں اس کی جو ٹوٹل انکم تھی 20 تھی جبکہ جون کوارٹر میں اس کی ٹوٹل انکم 24 تھی تو کوارٹرلی بیسز پہ بھی اس کے نمبر بہت ہی شاندہ ٹرینڈ شو کر رہے ہیں اور جدی ہم جیلی بیسز پہ کوارٹرلی ڈاٹا چیک کریں تو یہاں پہ بھی گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ ادھر انکم میں بہت ہی بڑا عضاب ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 294 لیک کی اس کامپنی کا ادھر انکم ہوا ہے تو جو کہ نیلی نیل تھا اندھا لاشٹ کوارٹر اندھا جیلی اگو کوارٹر اوبرال ٹرینڈ پوزٹیو ہے بڑیا ہے تو similarly ہاف جیلی ڈاٹا میں بھی گروہ ہوتی دیکھنے کو ملے گی ایسا بھی اس لیے ہے کیونکہ ادھر انکم بڑھ گئی ہے تو اس کامپنی کی ٹوٹل انکم جو ہے وہ گروہ ہوتی دیکھ گئی ہے تو بات کرتے ہیں ٹوٹل ایکسپینسز کی اس کے جو ٹوٹل ایکسپینسز ہیں وہ آپ کو ریڈیوز ہوتے دیکھ رہی ہیں یہ ایک اچھی بات ہے یہاں پہ دیکھو لاشٹ کوارٹر میں جون کوارٹر میں اس کے ایکسپینسز تھے جو کہ 9.46 رہ گئے ہیں اور جیر اگو پیریڈ میں یہ 12.80 تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بھی اچھا ٹرینڈ پایا جا رہا ہے کامپنی کی انکم بڑھ رہی ہے اور ایکسپینسز کم ہو رہا ہے تو بات کرتے ہیں نیٹ پروفٹ کی کامپنی کو پروفٹ کتنا ہوا ہے ٹیکس پے کرنے کے بعد ایکسپینس پے کرنے کے بعد کامپنی کو نیٹ پروفٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی پوزٹیو گروہ تھی دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے آپ کوارٹر لی ڈاٹا دیکھ لو یہاں پہ دیکھو جون کوارٹر میں اس کامپنی کا جو ٹوٹل پروفٹ تھا 11 تھا جو کہ 310 ہو گیا ہے اندہ سبتمبر کوارٹر تو سیمیلرلی جیر اون جیر بیسز پہ بھی اس کی جو ٹوٹل پروفٹ ہے نیٹ پروفٹ ہے وہاں پہ امپرویمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو بہت ہی شاندار بہت ہی بڑیہ نمبر ہے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہو جدی ادھر انکم بھی ہم مائنس کر دیں یہاں پہ 294 کی جو ادھر انکم ہے اس کو بھی مائنس کر دیں پھر بھی اس کی جو نیٹ پروفٹ ہے وہاں پہ 16 کا ڈاٹا دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہو ایکسپنس کم ہونے کے قارن انکم بڑھنے کے قارن اس کامپنی کا پروفٹیویلٹی بڑھ رہی ہے سیمیلرلی جو ہاف جیئرلی ڈاٹا ہے وہاں پہ بھی بہت ہی شاندار ٹرینڈز پائے جا رہے ہیں اور اس کے نمبرز امپروب ہوتے آپ کو دکھ رہے ہیں تو کلیرلی اس کامپنی نے بہت ہی شاندار نمبر پیش کر دیئے ہیں تو ایک اچھی بات ہے اب اس کا ای پی ایس کا ڈاٹا بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کا ای پی ایس بھی آپ کو بڑھتا ہی دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے یہاں پہ دیکھو اس کا جو لاس جیئر جو ای پی ایس تھا 0.01 تھا جو بڑھ کے 0.20 ہو گیا ہے سیمیلرلی سکوینچل بیسز پہ بھی اس کا ای پی ایس بڑھ رہا ہے تو نمبرز آر ایکسلنٹ نمبرز بہت ہی سٹرانگ آ چکے ہیں اب شارٹر میں کوئی بولیٹیٹی رہ سکتی ہے آپ سینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتے رہیں گے لیکن لانٹر میں کلیرلی یہ کمپنی آپ کو اچھے ریٹنز دیتی دکھائی دے سکتی ہے تو اس لیے اس سٹاک میں لانگ پیجیشن ہی بنائیں شارٹر میں کوئی بھی اس سٹاک میں پیجیشن بنامنایں کیونکہ ابھی بھی جو 5 جیرز کا ڈاٹا ہے بہت ہی بڑھیا ہے یہاں پہ دیکھو 5 جیرز میں 328 پرسنٹ کے ریٹنز ہیں تو اب شارٹرلی یہ سٹاک پھر آپ کو جو ہے وہ ریکووری شو کرتا دکھائی دے سکتا ہے تو کمپنی جو ہے ایک اچھی کمپنی ہے جون کواٹر کے نمبر میں بھی ٹاپ لائن میں اچھی گروہ تھا لیکن مارجن کونٹریکٹ ہوئے تھے مارج 22 کے نمبر میں بھی ٹاپ لائن میں اچھی گروہ تھا دسمبر میں بھی اور سبتمبر کے نمبر 21 کے جرور نیگٹیو رہے تھے لیکن اب اس کمپنی کے جو لیٹسٹ کواٹرلی نمبرز ہیں وہ پوزٹیو آ چکے ہیں اور یہ جو کمپنیاں بہت ہی بزنس کرتی ہے یہ کمپنی ٹیکسٹیل سیکٹر میں بھی اچھا کام کرتی ہے اور ریڈی میل اپرلز بنانے کا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کمپنی جو ہے وہ ریجڈینشل اینڈ کمیرسیل پروجیکٹس میں بھی کام کرتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ریل اسٹیٹ پروجیکٹس کو ڈیویلپ کرنے کا کام بھی کرتی ہے تو کمپنی کا بزنس بہت ہی ڈیورسی فائیڈ نکل کر آ رہا ہے تو اس طرح کی کمپنی کو ہوتی ہے وہاں پہ اچھی رکوری دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس طرح کی دویورسی فائیڈ وزنس والی کمپنی ہیں وہ آپ کو اچھے ریٹرنز دیتی دکھائی دیتی